ایک سال سے ہم لوگ در ایس پی کے طور پر صاحب کر رہی ہیں کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی اس طرح کے واقعات ہم نے تین پورے نبھائی ہیں آپ لوگ کو ہم پر برا ٹرسٹ ہونا چاہیے پھلو دیں اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی تو جی امید ہے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے جیسے کہ آپ نے سیدہ شہر بانو ایس پی جو ہیں لاہور کی گل بک تھانا کی ان کا بیان آپ نے سن لیا ہوگا کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کچھ را مارکٹ لاہور میں پرسو کا یہ واقعہ ہے وہاں پر ایک خاتون نے ایک مطور کرتہ اس طریقے سے پینا ہوا تھا جس کے اوپر بظاہر اس طریقے لگ رہا تھا کہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں مگر اس کے اوپر ایک لفظ بار بار گھما کر الٹا سیدھا کر کے لکھا ہوا تھا عربی زبان میں عربی میں لکھا ہوا تھا حلوہ لفظ تھا جس کے معنی خوبصورت اور دلکش کے تھے جس کے اردو میں معنی یہ تھے لیکن ہمارے عوام کو اس طریقہ یہ لگا کہ ایک عورت نے جو یہ لباس پہنا ہوا ہے جس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں تو مہور اس طریقے سے کریئٹ ہو گیا کہ انہوں نے لگا کہ یہ گستاک رسول ہے تو اس نے قرآن پاک کی گستاکی کیا اس نے یہ کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں یہ ہمارے اسلام کی بہرومتی ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ عورت ابھی اسی وقت یہ کپڑے اتار دے یا پھر اس کو گولی مار دی جائے یا پھر اس کو اس طریقے سے کیا جائے تو بہت زیادہ حجوم ہو گیا تھا عورت کی جان پر برنائی تھی تو بہت سارے لوگوں نے پھر ان کی حفاظت کچھ چند لوگوں نے ایسا کیا سارے لوگوں نے نہیں کیا بلکہ اگر سارے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے بھی احتیاط کی ہوتی تو میبھی اس عورت کو یہ ساری چیزیں فیس نہ کرنی پڑتی تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے گیتے کچھ لوگوں کو کہنا تھا کچھرا مارکٹ میں وہ شاپنگ کرنے گیتے شاپنگ کے بعد انہوں نے ہوتل میں کھانا کھایا کھانا کھانے کے دوران اس طریقے کے ہوا کہ کچھ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ تو عربی الباس پہ وہ پر آیات ٹکھی ہوئی ہیں اور اس عورت نے قرآن پاک کی بیرومتی کیا اس لیے اس کو مار دیا جائے یہاں پھر یہ کپڑے ابھی اتارو تو پھر اس کو اس عورت کو لوگوں نے بند کر دیا اسی ہوتل میں پھر پولیس کو انفارم کیا گیا تو ہماری جو خاتون ہے پولیس کی ایس پی شہر بانو انہوں نے بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا انہوں نے عوام کو اپنے ہاتھ میں لے کے کنٹرول میں لے کے عوام کو یہ ٹرس دی لائیا کہ اگر یہ عورت کا سوروار ہے تو اس کو ضرور سزا ہوگی تو آپ لوگ انتشار نہ پھلائیں آپ پر امن رہیں پھر انہوں نے اپیل کر کے وہ اندر گئی ہیں تو اس عورت کو انہوں نے لیا یہ تصویر جو ہم نے آپ کے لئے لگائی ہے یہ ایک موڈل کی تصویر ہے یہ ایکچل اس عورت کی نہیں ہے جن کو کل حراسہ کیا گیا تھا لاہور میں اچھرا مارکٹ کے اندر ایک چھوٹا سال ہوتل تھا جہاں پہ وہ کھانا کھانے کے لئے گئے تھے تو وہاں پر اس عورت کے ساتھ یہ وقوع پیش آیا ہے جس کی تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دباؤ کر آل پر کلک کریں تاکہ تمام نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا آگے ایک بیان لگایا گیا ہے جس میں مکمل تفصیلات بقائی بتائی گئی ہیں کیونکہ اس طرح کے معلومات جب بھی کوئی وقوع ہوتا ہے تو اس میں اکثر اوقات عورت پر تشدد بھی کیا جاتا ہے تو جو ہمارے اے ایس پی شہر بانو ہیں جو بہت بہادر خاتون ثابت ہوئی ہیں ان کا بھی بیان ہم نے آپ کے سامنے لگایا ہے کہ تاکہ آگلے آنے والے چند واقعات ایسے نہ ہو کے بعد میں عورت کہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی تھی یا پھر مجھے کسی نے مارا تھا یا پھر کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ایک بیان مکمل ریکارڈ کروایا گیا ہے اے ایس پی شہر بانو کی طرف سے وہ بھی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جس میں آپ مکمل تفصیلات سن سکیں گے آپ کو تمام معلومات فرام کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے گا کہ ایکچل میں صورت کے ساتھ ہوا کیا تھا تو جی یہ ملاحظہ فرمائیں خاتون کو مارا بھی گیا تھا اس میں کوئی سباکت ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے خاتون جو ہے اس سے ہم نے پوچھا بھی ہے ویریفائی بھی کیا ہے کہ خاتون کو کسی نے ہاتھ تو نہیں لگایا اس نے کہا مجھے ہاتھ نہیں لگایا خاتون کا شوہر موقع پر اس کے ساتھ موجود تھا خاتون کو شاپ میں بٹھا ضرور لیا گیا تھا کہ آپ باہر نہیں جا سکتی جب تک پولیس رہی آتی لیکن خاتون کو مارا نہیں کیا صحیح ہے میس وہ اوپر کلیگرافی ہوئی تھی اس کے حوالے سے تفصیل ہوتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر جو چیز چل رہی ہے کہ وہی صداقت ہے علماء ہم نے دیکھا آپ نے بلایا تھا ان سے بھی پوچھا تھا تو وہ کیا تفصیل کیا ہے بیسیکلی ان کی ہم نے نہیں بلایا ہم لوگ نے کمیونٹی جو ہے جو جن کی جن کی سپوزٹی سینٹیمنٹس ہٹ ہوئے ہیں ان کو کہا کہ جو ان کو ٹھیک لگتا ہے وہ کریں کیونکہ آپ نے سارے سکیکھولڈرز کو ساتسفائی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کل کو کوئی ایسا لون واقع پیشنا آ جائے کہ خاتون فلانی خاتون جو اچھرے کے واقع میں مولابس تھی اس کے ساتھ یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس چیز کو آوائد کرنے کے لیے ہم لوگ نے انشور کیا کہ جو کمیونٹی ہے وہ اپنے علماء اکرام بلائیں وہ تحقیق کریں وہ کرتے کو دیکھیں وہ خاتون سے بات کریں ان وہ ڈائلوگ انیشیئٹ کریں ان کی ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ تیہ ہو کونفلکٹ ریزولف ہو تو بیسکلی کمیونٹی ارینج دی ہو لیماء اکرام دے ویریفائیڈ پھر وہ گئے خاتون کے پاس دے ٹکھر کنسنٹ وی ٹکھر کنسنٹ اس ویل کی خاتون ان کے ساتھ تو جی ایس پی شہ سیدہ شہربانوں کا آپ نے بیان سن لیا اور اس کے بعد لیڈیز کا بھی آپ کو پتہ ہے یہ اصل میں ایکچر وکوہ یہ ہوا تھا کہ لاہور کے اچرا مارکٹ میں یہ ہسپنڈ وائف دونوں شاپنگ کے لئے آئے تھے تو انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا ان کی وائف نے جو خاتون ان کے ساتھ تھی وہ اصل میں اس کے اوپر عربی جو لینگویج ہے عربی ایک زبان ہے جیسے ہمارے لئے یہ اردو زبان ہے ہندی زبان ہے انگلیج زبان ہے تو اسی طریقے سے جیسے کہ ہم انگلیج پڑھتے اور لکھتے ہیں اسی طریقے سے بائبل بھی ہندی میں ہوتی ہے انگریزی میں ہوتی ہے اردو میں ہوتی ہے سب لینگویجز میں ہوتی ہے تو ہمارے لئے جس طریقے سے ہمارے قرآن پاک کی زبان جو عربی ہے وہ ہمارے لئے احترام ہے اسی طریقے سے سب کی اپنی لینگویج ہوتی ہے وہ ان کو عربی زبان میں انہوں نے ایک آبایا پہنا ایک سوٹ پہنا ہوا تھا تو اس کو لے کے بہت سارا انتشار ہو گیا جیسے کہ یہ تصییر بھی ہم آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ یہ ٹائلٹ ہے لیڈیز ٹائلٹ ہے لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وردہ تلمیہ نسا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیڈیز ٹائلٹ ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو قرآنی آیاز سمجھیں بہت سارے اس طریقے کے لطیفے وغیرہ بھی ہم نے چھوٹے ہوتے وی بکس میں پڑے ہوں گے میں بھی آپ کو یاد ہو تو کم ازہ کم جب اس طریقے کا کوئی وقوع ہماری مارکیٹ میں ہمارے اردگد ہو رہا ہو تو ہم لوگ باشاور قوم ہیں لیکن افسوس ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی بھی وقوع ہمارے پاس پیش آتا ہے تو ہم سب ہی جاہلیت کا اظہار کرتے ہیں اور جاہلیت ہی دکھاتے ہیں کوئی بھی خوشش نہیں کرتا کہ اس چیز کو روکا جائے یا پھر اس چیز کے اوپر نظر ثانی کی جائے یا پھر اگر آپ لوگوں کو اشرا مارکیٹ کے والے لوگوں سے میرا سوال ہے کہ وہاں پہ ایک بھی پڑا لکھا انسان نہیں تھا مانا کہ بہت سارے لوگوں نے بات کی کہ ہم لوگ قرآن پاک کی دوری کی وجہ سے یہ حال ہے ایسا نہیں ہے میں ان سب یوٹیوبر کے خلاف بات کرتی ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ترجمہ جانتے ہیں تو کیا ہم اتنے فوقیت رکھتے ہیں کہ ہم ہر زبان کو سمجھ سکیں اربی زبان کو سمجھ سکیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے یہ سب تب ہوتا ہے جب ہم ایک مکمل علم رکھ سکیں اس زبان کے اوپر تو وہ رکھنا تو ناممکین ہے لیکن اس بات کا آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے دگرد کچھ اگر قرآنی آیات اگر آپ مسلم ہیں اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس بندے سے بیٹھ کر آپ بات کر سکتے ہیں اس سے آپ پولیس کا دے سکتے ہیں آپ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اپنے علماء اکرام سے اس کو دکھا کر آپ بات کر سکتے ہیں نہ کہ آپ اس طریقے سے اور عورت کی جان لینے پر بن جائیں اور اس طریقے سے اتنا مجمع کٹھا ہو جائے اور سب لوگ ان کو گالی کی لوچ کرنے لگ جائے تو یہ ہماری بہادر خاتون جو ایس پی تھی ان کی گلبرک تھانا گلبرک کی تھی سعیدہ شہر بانو نکوی صاحبہ انہوں نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا تو ان کو اپریشیٹ بہت در کیا جا رہا ہے تو یہ ان کا ہم نے بیان بھی لگایا ہے تو یہ دیکھیں آپ جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ وہ عورت ہیں جو کہ بات کر رہی ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں سنی مسلک سے مذہب ہے میرا وہ بھی مسلم تھی انہوں نے بات کی تو کچھ سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے ہم ان کے آواز اوپن نہیں کر پا رہے ہیں مگر امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ہماری بات کی یہ ساتھ ان کے علماء اکرام بیٹھے ہمیں ہیں یہ ان کی ریل ویڈیو ہے جب ایک دکان کے اندر ان کو بند کر دیا گیا تھا اور پولیس کو انفارم کر دیا گیا تھا یہ تو شکر ہے کہ چلے ہماری پولیس وقت پر پہنچیا ورنہ ادروائز تو ہم سب نے یہی دیکھا ہے کہ کبھی بھی پولیس ہماری وقت پر نہیں پہنچتی ہے ہم مسلم لوگ ہیں ہم لوگ اسلام پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا اسلام مذہبہ میں بلکل بھی اس طریقے کی اجازت نہیں دیتا اگر کوئی آپ کے اسلام کی بہرومتی کر رہا ہے تو آپ کو اس طریقے سے اس کو سزا نہیں دینی چاہیے جس طریقے سے وہ ایک عورت ہے اگر وہ غیر مذہب بھی ہوتی تو ان کے ساتھ پھر بھی اس طریقے کا مطلب عمل دخل جو کرنا وہ بھی جائز نہیں تھا آپ پہلے تحقیقات کریں اس کے بعد آپ کچھ بھی علم ہے اس چیز کا کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا پھر صحیح کر رہے ہیں تو اب جو ہوا سو ہوا لیکن میرے آپ سب سے امیل ہے جو میرے سبسکرائبر ہے یا پھر اگر آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ کر آگئے ہیں تو آپ سے ونس اگین ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویل بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ تمام نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں اور ہماری مونیٹیزیشن ہونے 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 والی ہے تو اس اچھے کارے خیر میں آپ اپنا حصہ ڈالیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ جو عورت تھی ہم نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ ایک لاہور کی رہائشی تھی یہ یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے آئی تھی جو کنونے ایسے عرب ہمارات وغیرہ میں اس طرح کے لباس پہننا ایک عام بات ہے وہاں پر جیسے ہم اردو میں کچھ لکھوا کر پہن لیتے ہیں ان کے لیے بھی ایک عام سی بات ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ وہ باہر کی رہنے والی تھی یہاں پر آئی تھی تو یہاں پر اپنے حصہ ڈالیں کے ساتھ وہ شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی تو انہوں نے وہ لباس پہنا ہوا تھا جو کہ لوگوں نے دیکھا اور بہت زیادہ انتشار پھیل گیا مگر اس میں یہ حفاظت رہی کہ اس عورت کو کسی غیر مرد نے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ ان کے اس بند ساتھ ان کے اس بند نے اپنی وائف کی حفاظت کی اور ایک دکان میں ان کو بند کر دیا گیا اور ان کے دکان کے اندر کے بھی ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جیسے کہ وہ عورت اپنے مو پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے یہ بھی میری بچیوں کے لیے بہت بڑا میسیج ہے کہ یہ دیکھیں اگر آپ سر پر دوبٹا لیتی ہیں اور اگر آپ اب آیا پہنتی ہیں جیسے کہ ہمارے اسلام میں کہا گیا ہے کہ آپ سادھا لباس پہنیں تاکہ لوگ آپ کو نہ دیکھیں تو یہ بھی مسلم لڑکی ہے اس کو بھی ایسے ہی کرنا چاہئے تھا اگر یہ عام سادھا لباس میں اور پردے میں ہوتی تو کبھی اس کے اوپر یہ سب کچھ نہ ہوتا اسی کے ساتھ ہم اجازت اپنا خیار